الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم صدق اللہ مولانا العزیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائے جو ساری کائنات کا خالق و مالک تمام مخلوق کا رازق وحدہ لا شریک رب ہے کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے اس کی رضا اس کی مرضے اس کی اجازت کے بغیر پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا درود لا محدود تاجدار اربعجم تاجدارِ انبیاء محبوبِ کبریاء آقاِ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پنہ میں آپ کے توصل سے صدقے سے خلاقِ کائنات نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی عرصِ پاک کی یہ تقریبِ سعید جس میں ہم سب حاضر ہیں الحمدللہ ایسی تقریب محافل یہ فیضان ہے اولیاء اللہ کا جن میں اللہ والوں کی احوال کو اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے متعارف کرایا جاتا ہے اور ان کی زندگیوں میں جو انقلاب خود آئے یا انہوں نے آگے اپنے متوسلین کی زندگیوں میں انقلاب بپا کیے ان کے احوال کو بیان کیا جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کی انتہائی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز کی دعوت بھی دی گئی ہے دیکھئے بات بڑی لمبی میں نہیں کرنا چاہتا مختصر خلاسہ اپنے گفتگو کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی اس دنیا میں تخلیق کا مرحلہ آیا تو جناب آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق ہوئی دست قدرت سے اللہ رب العزت نے فرمائی تمام جو پہلے سے کاملین موجود تھے ضروری نہیں کہ کامل بشر یہ ہو فرشتے بھی کاملین میں سے ہیں جنات میں سے بھی بڑے کاملین موجود ہیں اور بڑے بڑے عظمت والے رسول اللہ کے غلام جنبی ہوتے ہیں اور ان کی عمریں بھی بڑی طویل ہوتی ہیں چونکہ یہ بشر کا یہ ارتکائی مراحل ہیں پہلا بندہ بنائے ابھی مگر ہے عظمت اور شان کے اعتبار سے بڑا جامع اس کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ بات لمبی ہے قرآن پاک میں اس کا تفصیلاً ذکر موجود ہے اس کی عظمت کو ظاہر کیا اور جو غلط فہمیاں ذہنوں میں تھی جو آئیں یا تھی وہ ساری دور جب ہو گئیں تو حکم ہوا کہ اس کی تعظیم کرو جتنے بھی پہلے کاملین تھے سب سے اجتوائی حکم ہو گیا کہ اس کی تعظیم کرو اور تعظیم کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے خود منتخب فرمایا فرمایا کہ تعظیم بھی انتہا کی کرنی ہے اس کے سامنے اپنا سر جو ہے زمین پہ رکھ دو سجدے کی قیفیت بناو مگر عبادت کی نیت نہ کرنا تعظیم کی نیت کرنا اور یہ تعظیم کا میرا خیال ہے سب سے عالم ہے یار بھی ہے اور طریقہ بھی ہے اس سے بڑھ کے اور تعظیم کرنے کا ابھی تو دیکھیں نا ذرا سا کوئی بندہ جھک بھی جائے نا اس پہ لوگ فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں جھکے کیوں ہوں بوسا اگر ہاتھ کا لے لیا جائے تعظیم تو اس پہ فتوے آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے کیوں تعظیم کی ہے اللہ کے قرآن کہہ رہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ اللہ رب العزت کی ذات تو عزت اور عظمت کی مالک ہے نا اس نے آگے اپنے بندوں میں سے بڑوں کو عزت والا بنا دیا ہے یہ اللہ کا یہ نظام ہے اور ان جماعتوں کا نام بھی بتا دیا کہ وہ جماعتیں کون ہیں فرمایا اللہ کے لئے تو عزت ہے ہی وہ تو عزتوں کا مالک ہے اس کی عزت تکریم تو ہے یہ تو اس کی ذات کی ذات کا حصہ ہے کہ اس کی عزت اور تکریم کی جائے آگے جو بھی اس سے محبت کرنے والے یا جن کو اس نے چاہا ان کو بھی عزت والا بنا دیا اور اس میں فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں وہ مومنین ہیں اور یہ ان کی عزت کرنی چاہیے اب ذرا سے عزت کی جائے تو فوراں اس پہ فتوے آنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ نے دیکھ کے کہ وہ میعار عزت کا تعظیم کا جو تھا وہ قائم فرمایا کہ جو تمام میعاروں کے اندر سب سے جامع ہے فرمایا پہشانی زمین پہ رکھ دو اس کے سامنے معاملہ اللہ ہو گیا سب نے رکھ دی قرآن کہتا ہے سب نے رکھ دی ایک نے نہ رکھی جنات میں سے تھا بڑا عبادت میں ماہر اور بڑی اللہ سے محبت کرنے والا شرط کی نفی کرنے والا توحید کا درست دینے والا رب کی عزمت کا وہ اقرار کرنے والا اور اللہ رب العزت کے سامنے بڑا عجت سے پیش آنے والا اور اللہ نے اس پہ کرم نوازیاں بھی بڑی فرمائیں اس کو علم کے اتنے خزانے عطا فرمائے کہ ملائکہ بھی اس پہ رشک کرتے نظر آتے ہیں ملائکہ بھی اور جب تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ چھے لاکھ سال سے زیادہ بے ریاں اس نے اللہ کی عبادت فرمائی اب وہ یہاں پہ آکے تھوڑی سی ٹھوکر کھا گیا اس نے وہ جو میعار اللہ رب العزت نے قائم فرمایا اس پہ اس نے آگے سے تھوڑی سی پسو پیش کیا نہ کیا وہ میعار پہ پورا نہ اترا تو اللہ رب العزت نے اس کی تنبیہن پوچھا اس سے وہ سارا قرآن میں مختلف جگہ پہ واقعات موجود ہیں میں اب تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی جو میں نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ جب اللہ رب العزت نے پوچھ لیا اس نے اس کا اقرار بھی اس سے کروا لیا کیا بیماری تیرے دل میں پیدا ہوئی کیا تکلیف تیرے دل میں آئی تو اس کے دل کے اندر جو تکلیف پیدا ہوئی اس کا سبب توجہ میری طرف ذرا اس کا سبب حسد تھا وہ جو بیماری اس کے دل میں پیدا ہوئی نا اس کا سبب حسد تھا اور ایک اس کا سبب جو تھا نا وہ تکبر تھا حسد یہ اس نے کیا کہ میری بڑی تکریم تھی عزت تھی سارے فرشتے میری تعظیم کرتے تھے اب میرے مقابلے میں ایک اور بھی آگئے جس کی عزت کروائی جا رہی ہے یہ حسد آیا اور تکبر کے آیا تو کہنے لگا میں نے اتنے سال عبادت کی ہے کئی لاکھ سال ہو گئے مجھے بے ریا عبادت کرتے ہوئے علم کے اعتبار سے اللہ نے مجھے بڑا نوازہ ہے یہ دو بیماریاں ہیں جو بیڑا غرق بندے کا کرتی ہیں یہ دو بیماریاں ایک تکبر اور ایک حسد وہ دو بیماریاں اس کے اندر ظاہر ہوئیں ایک تکبر والی اور ایک حسد والی تکبر والی بیماری حسد والی تو میں نے بتا دی کہ اس نے کہا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور آگیا جو صاحب تکریم ہیں سارے فرشتے تو بھی میری عزت کرتے تھے مجھے حسد بنا دیا ان کا اور میں ان کو تعلیم دیتا تھا علم میرے پاس بڑا تھا یہ حسد آیا اور تکبر یہ آیا کہ اب مجھے بھی کسی اور کے سامنے جو ہے وہ عدب سے احترامن سے سر جھگانا پڑے گا تکبر آگیا اس نے دونوں کام نہ کیے جب نہ کیے تو اللہ رب العزت نے اقرار بھی کروا لیا کہنے لگا انا خیرم منہو خلقتانی من دلیلیں آگے یہ یاد رکھئے جب بھی کسی اللہ والے کا کسی کو غستاخ بنایا جاتا ہے تو اس کو اقلی دلیلوں سے جو ہے نا وہ قائل کیا جاتا ہے اقلی دلیل اگر اس نے بھی اقلی دلیل دے دی انا خیرم منہو خلقتانی من نارم وخلقتہو من تین اقلی دلیل پر یہ دلیلیں اللہ رب العزت کے سامنے تو نہیں چلنی تھی نا فرمایا فخروج جب اس کو نکلنے کا حکم ہو گیا دفعہ جو چلے جو یہاں سے سارا کچھ ضائع ہو گیا سب اس کی عبادتیں رد کر دی گئی سارا کچھ تو اس نے محلت مانگی اب یہ امتحان ہے بچر کا یہاں سے امتحان شروع ہو گیا بچر کا اللہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کون ہیں جو اس امتحان پر پورا اترتے ہیں امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی چیزیں روکنے والی بھی سامنے ہو اب دیکھیں ایک بچے نے امتحان دینا میٹرک کا یا امتحان دینا درس نظامی کا تو اس کے سامنے اگر کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی ٹیلی ویزن ہوگا کچھ دنیا کی رہنائیاں ہوں گی اس کی توجہ بٹے گی تو جب توجہ بٹے گی تو وہ امتحان میں ناکام ہو جائے گا اب اللہ رب العزت نے بندے کا امتحان لینا چاہا جب امتحان لینا چاہا تو اس کو مولت دے دی یہ حتمت خدا بندی ہے تو جب اس کو مولت ملی تو اس نے فوراً اگلا جملہ جو بولا قرآن ہے کہنے لگا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا لَأُغْبِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ کہنے لگا میں سب کو گمراہ کروں گا اب اس کے گمراہ کرنے کی طریقے بڑھیں ان میں سے کچھ سے ہم واقفیت حاصل کر لیتے ہیں کچھ جو اس کی اپنی ذات سے جن کا تعلق ہے ان چیزوں وہ ابھی اس پہ زیادہ لب دوشائی بھی نہیں کی جاتی اور میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں شیطان جو ہے مردود ہوا شرک اس نے نہیں کیا ظاہرن کوئی گناہ بھی اس وقت اس نے نہیں کیا جو گناہ ہم جن کو ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطانی عمل ہے شیطان بندوں کو گناہ پہ لگاتا ہے ان کو فہاشی کی طرف قریانی کی طرف اس رانائی پیدا کر کے ایک اس کا گمراہ کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے اور ایک جو اس نے خود چوٹ کھائی ذرا توجہ کیجئے گا خود چوٹ کھائی اس میں دو بیماریاں آئیں ایک حسد اور ایک تکبر یہ بیماریاں بھی اس نے آگے پیدا کی ابھی دیکھیں جتنی جماعتیں بنی ہیں میں اچھا وہ یہ مردود ہوا ایک مثال رسول اللہ کے زمانے کی میں ارز کر کے آگے بعد کو بڑھاتا ہوں آقا علیہ السلام اب یہ اس کی بیماری ہے اور میں نے آپ کو تھوڑا سا حسد اور تکبر کا تھوڑا سا مختصر خلاسہ صرف آپ کے سامنے پیش کیا آپ کا زمانہ نبوت دیکھئے آپ مکہ پاک میں تھے تو سامنے کفار تھے مشرقین تھے بت پرست تھے جب وہ وہاں پہ کافی تکالیف وہ ایک تیرہ سال کا زمانہ وہ تکالیف کا اور مسلمانوں پہ مسائب کا مشکلات کا حکم ہوا کہ محبوب اب اپنے صحابہ سے جو تیرے ماننے والے ان سے کہیں کہ مکہ چھوڑ دیں ہجرت کریں جب مشکل ترین وقت آجائے انہیں تو بھی ہجرت کا حکم ہوتا ہے یہ اسلام کی اندر اس کا بھی طریق ہجرت ہوئی مدینہ پاک پہلے بھی ہجرتیں ہوئیں مگر جو کامل ہجرت ہوئی وہ مدینہ پاک کی طرف ہوئی آقا علیہ السلام آپ بھی جلوہ گھر ہو گئے ہجرت کا واقعہ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں تو جب ہجرت ہوئی یہاں پہ آ کے جن جماعتوں سے واسطہ پڑا وہ مشرقین نہیں تھے وہ بت پرست نہیں تھے وہ شرق کرنے والے نہیں تھے ان میں یہودی تھے اور عیسائی تھے کچھ تھوڑے سے اور ایک اور جماعت جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے تھے جو اس وقت سے ایک طبقہ چلا آ رہا ہے آج تک وہ تھے جن کو منافقین کہہ کے قرآن پاک نے یاد کیا اب منافقین اور صحابہ میں فرق کیا تھا غور کیلئے منافقین جو تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور مسجد نبوی کے نمازی تھے مسجد نبوی کی عظمت اس پہ میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی اس پہ کوئی آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے اس کی عظمت اور شان وہ پنہانی حدیث سے ظاہر ہے اور نماز جس امام کے پیچھے پڑھتے تھے اس امام جیسا کائنات میں امام کوئی نہیں جسے سید ال انبیاء اور امام الانبیاء کا شرف حاصل ہے میرے آقا آموس اللہ امامت پہ ہیں پیچھے وہ صف در صف کھڑے ہیں جن میں سوابہ بھی ہیں یہ میں اس وقت سے جب وہ آیا مبارک آئی نا کہ ان میں فرق کر دیجئے حتی یمیز الخبیث من التیب اس سے پہلے کی بات کر رہا صف در صف کھڑے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ انہوں نے ہمیں کتنی تکلیفوں سے پریشانی اور فتنوں سے بچایا ہے یہ فتنے بندہ کے اندر آ جاتے ہیں علم کی وجہ سے اور یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی علم کے علم سے کوئی وہ کم تر ہیں بڑے بڑے ان میں عالم ہیں مگر شیطان کی روش پہ چل پڑے یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر نوازی نہیں ہے قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں اب دیکھئے میں جو بات نسال دینا وہ نوازیں پڑھتے تھے اور امامت کے مسلحے پہ کون ہوتا تھا آقا علیہ السلام اور پیچھے پہلی صف کے اندر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق سارے کھڑے ہیں اور ساتھ میں عبداللہ بن عبی بھی کھڑا ہے دستار بھی سر پہ ہے پاک بھی باندھی ہوئی ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے اب وہ تمام عقائد وہ منافقین اور صحابہ کے تقریباً یکجاہ ہیں صرف ایک معاملے پہ فرق ہے اب منافقین بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے سرکار کی امائیت میں پڑھتے تھے امامت میں پڑھتے تھے منافقین بھی یقین رکھتے تھے منافقین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک دن ہم نے مرنا ہے اور یہ موت جو ہے یہ سب پہ آنی ہے صحابہ بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ دین کے سارے عقائد ہیں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر حساب و کتاب ہونا ہے صحابہ بھی رکھتے تھے پھر وہ قیامت کے متعلق بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ اس دن حساب و کتاب سارا ہونا ہے صحابہ بھی رکھتے تھے تمام عقائد ملائکہ کے متعلق آسمانی کتب کے متعلق تمام عقائد یک جات ایک تھے ایک جگہ پہ آکے جھگڑا پیدا ہوتا تھا صحابہ کہتے تھے کہ ہماری جانوں کے مالک اور ہماری عزتوں کے مالک رسول اللہ آپ ہیں اللہ نے آپ کو بڑی عزت اور تقریم مالا بنایا آپ جیسا کائنات میں کوئی نہیں اور اگر آپ فرما دیں تو ہم اپنی جانیں بھی مال بھی آپ کے ایک حکم پہ قرمان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں یہ کہتے تھے نہیں نہیں محمد حمجہ صحیح اب یہ فرق تھا بس توجہ ذرا کیلئی ہے اب یہ جو وار ہے یہ وہ والا شیطان کا وار ہے جو اس کی آپ بیٹی ہے توجہ کیلئی ہے ابھی آپ کو بڑے ملیں گے نماز بھی پڑھتی ہوں گے آپ مروب ہو جاتے ہیں کئی دفعہ آپ سمجھتے ہیں یار یہ سننے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کیوں اختلافی باتیں نہیں ہیں یہ مسئلہ کی طرف توجہ دلانے والی باتیں دیکھیں نہیں وہ تو کوئی برا کام ہی نہیں کرتے اکثر ہمارے لوگ بات کرتے ہیں دیکھیں وہ تو تبلیغ کرتے ہیں تبلیغ والا معاملہ ٹھیک ہے ان کا وہ جی نماز کی دعوت دیتے ہیں نماز والا معاملہ ان کا ٹھیک ہے وہ دعوت ٹھیک دے رہے ہیں وہ جی جہاد کی بات کرتے ہیں وہ جی دین کی بات کرتے ہیں وہ زکاة کی بات کرتے ہیں وہ روزے کے فضائل ان سب میں وہ یک جا ہے مکہ مدینہ پاک میں جو منافق تھے وہ تمام امور میں سوحبات میں یک جا تھے ایک ہی اختلاف تھا اور وہ اختلاف تھا رسول اللہ کی عظمت اور شان میں اب بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ نمازی تھے صفحہ اول کے نمازی مسجد نبوی کے نمازی رسول اللہ کی معیت کے اندر آپ کی امامت میں نماز پڑھنے والے اور دین کے احکام آپ سے سیکھنے والے مگر رسول اللہ کی ذات کے متعلق ان کا عقیدہ تھا ہم جیسے ہیں بس یہ پیغام لے کے ان کا عظیمہ تھا یہ پیغام لائے ہمارے لئے انہوں نے ہمیں دے دیا ہے ڈیوٹی پوری ہو گئی ہے ہم چودری ہیں ہم بڑے ہیں بہرال تکبر بھی ان میں تھا اور غستاخی بھی تھی وہ دونوں مرضیں جو شیطان میں تھی یہ دونوں مرضیں منافق میں ہوتی ہیں شیطان ایک طرف تو لوگوں کو فہاشی اور ریانی دین جو دور کر کے اللہ کا غستاخ اور بیعدب بناتا ہے اور حکم توڑنے والا بناتا ہے دوسری طرف جو قرآن پڑھتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں دین کی محبت رکھتے ہیں ان کو رسول اللہ کا غستاخ بنا کے وہ بظاہر سارے معاملے کر رہے ہوتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں زکاة بھی دے رہے ہوتے ہیں حج بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ روزوں کی فضیلت بھی سمجھتے ہیں وہ خیرات بھی کرتے ہیں وہ مدارس بھی بناتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں وہ تبلیغ دین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تلاوتِ قرآن بھی کرتے ہیں بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دلاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اب یہاں پہ شیطان ان کو جو اس پہ خود بیٹی اس طرف ان کو انبیاء کا غستاخ بنا دیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کام اگر ہو گیا ساری زندگی بھی میں نے چھے لاکھ سال پڑھی مجھے ایک کا بھی عجر نہیں ملا توجہ کرو ذرا اس طرف یہ شیطان کا وار سب سے کاری ہے اور یہ وہ یہ ان لوگوں پہ وہ چلاتا ہے جو دین کی بڑی معبت دل میں رکھتے ہیں ان پہ پھر وہ جب اس کا کہیں اور بس نہیں چلتا وہ دیکھتا ہے کہ یہ فاجی کی طرف نہیں آرہے یہ اریانی کی طرف نہیں آرہے یہ زنا کی طرف نہیں آرہے یہ شراب کی طرف نہیں آرہے یہ جوے کی طرف نہیں آرہے یہ ظاہرین جو برائیاں ہیں ان کی طرف نہیں آرہے اب میں ان کو دوزخ میں کیسے رہ کے جاؤں اور جنت سے کیسے دور کروں پھر وہ ان پہ یہ آخری عربہ ہے جس میں بڑے بڑے آ جاتے ہیں جس میں بڑے بڑے آ جاتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ان کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا کر دو کہ نبی ہمجیسے ہی تھے وہ بشر تھے بتقاضہ بشریت وہ ان کی شکل و صورت ہمجیسی تھی تو یہ جب لباس بشریت آ فرمایا بشریت تقاضہ تھا کہ ان شکل و صورت ہمجیسی ہوتی مگر ان کی شان عظمت آزا مماثرت بظاہر دیکھنے میں ہمجیسے ہی رکھتے تھے مگر ان کی اندر کمال بڑا تھا یہ اصل شان ہے ان کی جن کمالات کے سبب اللہ نے ان کی شان کو ظاہر برمایا میں اس پہ مثالیں اب دینا شروع کروں بات لمبی ہو جائے گی وقت بڑا مختصر ہے وقت بڑا مختصر ہے تو نماز زہر بھی ادا کرنی ہے ابھی وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ پھر شیطان ان پر یہ چال چلتا ہے کیونکہ اس نے خود ٹھوک کر اس کام سے کھائیے اندازہ تو اس کو ہو گیا نا پہلے جب اس نے تکبر کیا اس وقت اس کو اندازہ نہیں تھا انجام پتا نہیں تھا اگر وہ پہلے سے انجام سے باخبر ہوتا تو شاہد اتنا یہ کام نہ کرتا شاہد مگر وہ اس کو پتا تھا کہ میں تو بڑا عزتوں سے نوازہ ہوا ہوں بڑی میرے پہ کرم نوازیاں ہیں اللہ رب العزت کی میرے پہ بڑی مہربانیاں ہیں اللہ رب العزت کی میرے پہ بڑی عطا ہے وہ اسی میں خوار کھا گیا خوار ہو گیا غلطی کھا گیا جب اس کو انجام پتا چلا کہ اتنی سی بات کہنے سے انا خیر امن ہو اب اس میں اس جملے کے اندر دیکھئے اس نے قلعہ بیٹھے ہیں میں تو اتنا ساتھ علم بھیلم ہوں ذرا غور کیجئے اس نے جناب آدم علیہ السلام کی نبوت کا انکار تو نہیں کیا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی نہیں مانتا ان کو ابھی بھی لوگ نبوت کا انکار نہیں کرتے غور کیجئے اب دیکھئے کتنی چیزیں ان میں مماثلت والی ہیں اس نے جناب آدم علیہ السلام کی رسالت کا انکار تو نہیں کیا اس نے اللہ کی عطا کا انکار تو نہیں کیا کہ اب تو لوگ عطا کا بھی انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی کسی میں ہستی نہیں ہے کہ کوئی اس قابل ہو اللہ اللہ رب العزت کی بلکہ میں سمجھ دوں اس میں بھی یہ عزت نہیں ہے اللہ رب العزت کے مقام کو نیچے لائے جاتا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ایک دفعہ چاہے تو ہزاروں ایسے پیدا کر دیتی ہے جو تم لوگوں کی مشکل کشائی کرنے والے ہوتے ہیں تم صرف اللہ کی ذات تک جا کے اٹک گئے ہو کہ بس وہی مشکل کشائی مشکل کشائی ہونے اس کی صفت ہے مگر اس کی ایک اس سے آگے بھڑھ کے بھی صفت ہے وہ ہے وہ مشکل کشائی ہے وہ مشکل کشائی کئیوں کو بنا دیتا ہے اصل کمال یہ ہے بندہ خود نماز بڑے نیک ہے اصل کام اس کا ہے جو ہزاروں کو نماز پہ لگا ہم ایسے نہیں علیاء اللہ کے ماننے والے اور ان کی تازیم یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ایک نگاہ نے ہزاروں دلوں کو بدل کے نماز کی طرف متوجہ کر دیا ہے ایک بندہ صرف نماز پڑھتا ہے اچھا ہے کامل ہے اور بے ریاہ پڑھتا ہے وہ ساری وہ اس میں وہ خامیہ نہ ہو جو نماز کی قبولیت میں اب بات پر لمبی ہو جائے گی جو رکاوٹیں ہیں مگر وہ خود نمازی ہے اس کا شان زیادہ ہے یا اس کا شان زیادہ ہے جو ایک نگاہ ڈالنے تو جس کے جتنے سامنے ہوں سب کے دنوں کی قیفیت کو بدل کے سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا شوق پیدا کر دے سب کے اندر حضور مہین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک آپ کے مرید تھے وہ آئے نا تو آ کے عرض کرتے ہیں حضور میرا پتر آفظ فتح محمد تے میں انہوں قرآن دا آفظ بنائے تے بڑا مہین تھے تے محنت کیتی ہے یہ میرا بیٹا ہے حضور پر میری گل نہیں مندھا نماز نہیں پڑھ دا اب ظاہری بات ہے جو آ کے شکایت لگا رہا ہے اس باپ کو نماز کا کتنا خیال ہوگا اور آگے خیال تھا نا کہ اولاد بھی نماز پڑھے متفکر تھا کہ میرا بچہ بھی نیک ہو جا جانم کی آگ سے بچ جائے اس طرف اس نے کتنی کوشش کی ہوگی اب لمبی باس ہے اس نے اپنے پوری کوشش کر لی ہر چیز ہو گئی مگر اس کے بس سے بات باہر ہو گئی اب اس کو خیال آیا کہ اس کا دل جو اللہ کی عمادت کی طرف رغبت نہیں کر رہا اس دل کی کیفیت کو میں نہیں بدل سکتا میرا کلام نہیں بدل سکتا میری گفتگو نہیں بدل سکتی میری واض و نصیت نہیں بدل سکتی اس دل پر زنگ زیادہ ہے اس کے لیے ایک اللہ والے کی نگاہ کی ضرورت ہے اب لے آیا حضور یہ نماز نہیں پڑھتا میں نے بڑا کہا ہے بڑی میں نے کوشش کی آواز بھی بنایا تو دیکھیں آپ نے فرمایا آواز فتح محمد دیکھئے اب انداز سادہ سا اچھا کچھ وہ ہوتے ہیں علماء نے بڑی گفتگو فرمائی اچھی گفتگو تھی ساری مگر کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر کسی مدرسے میں نہیں گئی ہوتی اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کو تمام قرآن و حدیث کے علوم کا عالم بنا دیتا ہے اور ان میں اتنی ان کے اندر اتنی عظمت پیدا کر دیتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سلام پھیرے جتنے اس صف کے اندر ہوں سارے عالم دین ہو جائیں وہ اس قابل بھی ہوتے ہیں چونکہ ان لذتوں سے ہم آشنا نہیں ہم نیچے نیچے بات کرتے رہتے ہیں نہیں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہونا چاہیے مگر ان کی طرف بھی ذرا توجہ دو نا اس طرف سلام پھیرے تو جتنے ہوں وہ سارے یافظ ہو جائیں یہ کاملین اب ایک عالم زیادہ شان والا ہے یا جو اس طرح سلام پھیرے ساروں کو عالم بنا دے وہ شان والا توجہ کیلئے یہ ذرا عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے فرمایا اب دیکھیں انداز کتنا ساتھا سا فرمایا عفض فتح محمدہ نماز پڑھے آکر عفض فتح محمدہ نماز پتر پڑھے آکر بس ایک جملہ بولے اب کیفیت کیا ہوئی کیفیت کیا ہوئی کہ وہ گھر چلا گیا ازان فجر کی نہیں ہوئی گھر پہنچے رہت لیٹ تھی عشاء کی نماز پڑھی سو گیا اب فجر کی ازان نہیں ہوئی وہ اٹھا اور مسجد چلا گیا کیا کہ نوافل ادا کیے ازان ہوئی مضائف کیے فجر کی نماز پڑھی مسجد میں بیٹھا رہا اشراق کا ٹائم ہوا اشراق پڑھی چاشت کا ٹائم ہوا چاشت پڑھی پھر وہ جب زوال کا ٹائم ہوا پھر کوئی ذکر ازکار پھر زہر کی ازان ہو گئی پھر وہیں پہ سنت ادا کی زور کی نماز پڑھی پھر وہیں پہ مسجد میں نوافل ادا کرنے شروع کر دیئے پھر جناب اثر کا وقت ہوا تو اثر کی نماز پڑھی پھر اس کو گھاری بول گیا ایک جملہ دیکھیں اب یہ کیفیت جو ہے یہ کیفیت علم سے نہیں آتی ادا سے آتی ہے چاند دن گزرے اب کھانا بھی مسجد میں جا رہا ہے گھر سے گھانا بھی مسجد میں جا رہا ہے وہ مسجد چھوڑتا ہی نہیں ہے پھر رفع آجت کے لئے نکلا فضو کیا پھر مسجد عشاء کے بعد پھر مسجد مغرب کے بعد پھر مسجد پھر وہ باپ آ گیا کہانے نہ کہ حضور یہ سمجھو 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 چلو نماز بھی پڑھے کوئی ساڑی کے دمت بھی کرے آ کرے وہ اتن بھی توجہ کر رہے کوئی دوڑیاں داری نہیں آگا رہتی وہ بھٹے ہوتے جانے ہیں وہ ساڑوں بھی لوڑے ہی دی تھی اے تھی ہون نرائی مسجد جوگا ہو گیا آپ نے فرمایا حواس جی اور نماز بھی پڑھے آ کرو تو کوچھ روٹی روزی دا بھی بندوبست کرنا چاہی دا ہے وہ بندہ اس کا بڑا مشہور واقع ہے کہ وہ گھڑی ساز بنا اس وقت گھڑی کو ٹھیک کرنا ہے جو گھڑیاں آتی تھی نا بڑے بڑے ٹائم پیس اور ہاتھ میں ریسٹ وارچ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں یہ چیزیں ایجاد ہوئیں اور ان کا کاریگر بڑے کم تھے وہ بڑے پائے کا کاریگر تھا اور لاہور انار کلی میں اس کی دکان تھی عوض فتح محمد صاحب کی یہاں کا جو وائس رائے تھا اس کو کوئی انگلینڈ سے اس وقت وہ گھڑی کو لے کے آیا وہ خراب ہو گئی تو اس نے جو کمپنی یا جو بھی بندہ اپنی نظر سے دیکھا اس کو دکھائی کہ یہ گھڑی میری خراب ہو گئی ہے اس نے کہا کہ یہ کھولی دیکھا اور دوسرے دن کہنے لگا کہ اس کا فلاں پرزہ خراب ہو گئی ہے اب وہ پرزہ وہاں لندن سے آئے گا جب وہ انگلینڈ سے آئے گا دو تین مہینے لگیں گے آرڈر دیتے ہیں وہ آئے گا تو ٹھیک یہ ہوگی وہ پرزہ تبدیل کرنا پہنا ہے وہ گھڑی لے کے گھر آگیا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بڑا لمبا پروسس ہے اس کا کوئی ملازم تھا اس نے کہا جی وہ انار کلی دے بیچوی ایک بابا بیٹھا ہے ایک جوان بابا تھا نہیں اس نے کہا یہ کیا ہے انہوں جب ہالے یہ بھی کھڑیاں ٹھیک کر دے انہوں نے کہا دخالو وہ لے کے گیا اس نے گھڑی دے کی کہنے لگا کل آجانا ٹھیک ہو جائے کل آجانا ٹھیک چل رہی تھی وہ لے کے چلا گیا اس نے کہا جی ٹھیک ہو گئی ہے پیسے بھی بڑے تھوڑے سے لگے ہیں بس مائنر سے وہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا وہ کمپنی والے نے پھر مجھے پھر فراڈی کیا میرے سے اس نے کہا فلان پرزا ہے وہ انگلینڈ سے آئے گا اب اس نے پرزا کہاں سے لے لی ہے یہ تو گھڑی چل رہی ہے وہ بڑے غصے سے اس کو بلایا اس نے اس نے کہا تو نے بتمیزی کی تو نے میرے سے غلط بیانی کی کہ یہ پرزا دو مجھے دیکھنے تو دے اس نے پیچھے سے گھڑی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں وہ پرزا اندر ہے یہ نہیں گھڑی چل رہی ہے فرمایا آفد جی کامل بھی کریا کرو نماز بھی پڑھ لیا کرو پھر اس طرح کے کامل ایک ایک جملے سے بنتے ہیں عرض کرنے کا مطلب ہے کہ شیطان بڑوں بڑوں کا بیڑا غرق کرتا ہے نمازیوں کا جہاد کرنے والوں کا جناب تبلیغ کرنے والوں کا کہ ان کو وہ اپنی جو اس پہ بیٹی جو اس کا اپنا ذاتی حال ہے اس میں ان کو اس حال کے اندر ان کو لاکے پھر اللہ کی بارگاہ سے مردود کرواتا ہے مردود کرواتا ہے دیکھئے یہ تو اب وہ میں حیران رہ گیا میں اس دفعہ بھی عمرے پہ تھا تو وہ کس قدر وہ ٹولہ اپنی زد پیڑا ہوا ہے کہ قرآن پاک کے احکام کو بھی اب وہ کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں جی یہ حکم منصور ہو گئے قرآن پاک کی آیاء مبارکہ ہے وَلَوَنَّهُمِ الزَّلَمُوا اَنفُزَهُمْ جَاؤُكَ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو کسی عاشق نے وہاں پہ اس نے کہا تو اسی ڈاک دے ہو رسول اللہ کل نہ آؤ اللہ تکالدہ ہے اب ایک کو قرآن وہ نے کہت یہ تھی حکم آپ جو زمانے تک یہ منسوخ ہو گئے منسوخ ہو گئے اس نے بکواس کی وہاں کھڑے وہ پاکستانی جو ان کے تنہا پیش ہے اب وہ چونکہ وہ ڈنڈے کے زور پہ اپنا مذہب پھلانا چاہ رہے ہیں اس نے قرآن کی آیت کی منسوخ علاقہ قرآن کی ناسخ اور منسوخ کے واضح احکام ہیں کہ کب حکم منسوخ ہوگا جب اس کا ناسخ بھی آئے گا اب بغیر ناسخ کے اور اس نے دلیل کہا دی کہ وہ دیکھیں نہیں غزوہ تبوک پہ تو سعبا نہیں کہتے غالبا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پکڑ کی تو انہوں نے آگے معافی مانگی تو آپ نے ان کو معاف نہیں کیا فرمایا جنگلوں کی ذرہ نکل جاؤ اگر یہ حکم ہوتا تو آپ اسے اب دیکھئے حکم کی ذرہ تھوڑی سے نزاکت دیکھئے فرمایا کہ آجاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اب آگے رسول اللہ کی مرضی ہے فرمایا یہ اگر چاہیں تو تمہاری سفارش کر دیں تو جب یہ سفارش کر دیں گے تو تم بھی معافی مانگو فوراں قبول ہو جائے گی اب وہ جو تھے ان کی سفارش تو رسول اللہ نے کی نہیں آپ نراض تھے اب یہ کیسے ناسخ ہو گئی یہ واقعہ کیسے اس آیت کا ناسخ ہو گیا اب اس طرح کے جناب ہی لے بانے اور قرآن کی آیات جو رسول اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ کراتی ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں منصوغ ہیں جی وہ آپ کے زمانے تک تھی اب یہ حکم بھی وہ کہتے ہیں جو ہے نا حکم لکھا بھی ہوا ہے اور کہتے ہیں نہیں نہیں یہ اس وزمانے کا تھا یہ جملہ بڑا غور طلب ہے فرمایا بڑا مان کرو گے نمازیں بڑی ہیں بڑا تکبر میں ہو گے بڑے فخر میں ہو گے ہم خیرات بڑی کرتے ہیں ہم دین کا کام بڑا کرتے ہیں تمہیں مرنے تک شعور بھی نہیں ہونے دینا شعور نہیں ہونے دینا تم اسی طرح دنیا سے جاؤ گے جب نام آمال کھڑے گا تو پتا چلے گا نیکی تو ایک بھی نہیں ہے قبول ہی نہیں ہوگی گناہ ہی گناہ ہے تم بڑا فضل کر رہے ہوگے نمازیں بڑی ہیں خیرات بڑی ہیں دین کا کام بڑھائے تبلیغ بڑی ہیں جہاد بڑھائے ساری زندگی قرآن بڑھائے قرآن کی دراوت کیئے صبح اٹھ کے بھی کرتا تھا دوپہر میں بھی کرتا تھا بچوں کو بھی دین کی طرف مدرسے بنوائے مسجدیں بنوائیں میں نے بڑے کام کیے ہیں انشاءاللہ نجات ہو جائے گی ایک کام کے سبب جو رسول اللہ کی غستاغی فرمایا اور سارا کو جزایا ہے تمہیں شعور نہیں ہونے دیں یہ بڑا بڑی سخت وعید ہے کہ اس طرح کہلیں کہ اللہ اس بندے سے توبہ کا حق بھی واپس لے لیتا ہے شعور ہی نہیں ہونے دیتا کہ وہ توبہ کریں ویسے تو توبہ اس طرح کہ اگر توبہ ایسے مجرم کی قبول ہونی ہوتی تو شیطان کی ہو جاتے ہیں اللہ ایسے مجرم کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا توبہ کا حق لے لیتا اس سے وہ چاہے جتنی مردی توبہ کرنے والے ہو جتنے مردی سجدے آنسوں مانے والے ہو اللہ ان کو یہ حق دیتا ہی نہیں ہے جس طرح جس طرح کئی لوگوں سے وہ رحم کی اپیل کا حق نہیں عدالت لے لیتی بھی رحم کی اپیل بھی نہیں تجھے کر سکتے کئیوں سے حق چھین لیا جاتا ہے دوستانی عزیز یہ ہم پہ بڑا احسان ہے اولیاء اللہ کا اچھا کچھ عالم بظاہر عقائد چھیک رکھتے ہیں ایک بیماری ان میں پھر بھی رہ جاتی ہے وہ ہوتی ہے تکبر تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ایسے نہیں کہا اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم بڑی لمبی گفتگو ہے تین چار گھنٹے چاہیئے تھے مجھے گفتگو کرنے کے لیے ٹائم بڑا شوٹ دیا گیا تو ارز کر رہا ہوں کہ ایسے نہیں کہا گیا کچھ ہر بیماری کا علاج جو ہے نا پھر وہ اللہ کے ولی کے پاس ہوتا ہے وہ دلوں میں اجز بھی لاتا ہے وہ تکبر کی بیماری کا علاج بھی کرتا ہے وہ حسد کی بیماری کا علاج بھی کرتا ہے وہ عدب بھی سکھاتا ہے وہ کرینہ بھی سکھاتا ہے طریقہ بھی سکھاتا ہے اور یہی ہے اسی لئے کہا سراط اللذین انعمت علیہم یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو رستہ میرا ہے اس پہ آج ہو فرمایا نہیں جو میرے بندوں کا اس وسیلے سے آو اللہ رب العزت ان اولیاء اللہ کی جو ہم پہ کرم نوازیاں مہربانیاں ان آیات ہیں اللہ ہمیں ان سے اسی طرح فضیلت ان سے اسی طرح فیض لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے منسلک رکھے تعدم آخر ان کی معیت میں رہیں ان کی نسبت میں رہیں ان کے ساتھ رہیں قبر عشر میں بھی اللہ ان کا ساتھ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم